جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی ایک دو دن پہلے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز نے اپنے ای ڈی سی جس کو اپرانہ نام بی کم ہے کا ریزلٹ ایشو کیا ہے اور بچے مجھے میسیجز کار رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بی کم کے بعد اور ای ڈی سی کے بعد انہیں کونسی ڈگری میں ایڈمیشن لینا چاہیے کہ جس کا سکو بھی اچھا ہو یونیورسٹی بھی اچھی ہو اور بعد میں ان کو جوب بھی اچھی مل جائے یا وہ اچھے کسی لیول پہ جا کر وہ اپنے کریئر کا آگاز کر سکیں یا جب وہ ریٹائر ہو رہے ہو تو ایک اچھی بوس کے پر وہ ریٹائر ہو اے جی آج کی ویڈیو کے اندر جو چیزیں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اے جی یہ ہماری آج کی آؤٹلائن ہے ویڈیو کی اور سب سے پہلے جی ہم بات کریں گے کہ ڈگری کے کون کون سے آپشنز آوپشنز آویلیبل ہیں جس کے اندر آپ فردر نیکس ٹیڈی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے جب پاکستان میں اور دنیا میں جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ایڈی سی اور بی کوم کے اڈمیشن کے حوالے سے ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے تیسے نمبر پہ ہم یہ چیک آؤٹ کریں گے کہ کون سی موس ڈیمانڈڈ فیلڈ ہیں جہاں پر آپ کو آج اڈمیشن لے لینا چاہیے تاکہ کل کو آپ کو آپ کے روزگار کے لیے آسانی پیدا ہو اور کن سیکٹرز کے اندر بہت زیادہ سیلری مری اس کے مطلق بات کریں گے اور کون سے کیریئرز گروہت میں بہت اچھے ہیں اور اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیونکہ خود بھی میں نے ایمفیل کیا ہوا ہے کومس کی فیلڈ میں تو میں آپ کو بہت بہتر طور پر گائیڈ کر سکتا ہوں پچھلے دس سال سے میں پڑھا رہا ہوں کامرس کے بچوں کو لیں جی آگے چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ کونسی ڈگری اپشنز ہیں اچھا جی سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سسکرائب کر لیں اچھا جی سب سے پہلے جی آپ کو بیکم کے ففٹ سمیسٹر میں اڈمیشن لے سکتے ہیں یہ کونسا بیکم ہے یہ بیکم آنرز ہے پنجاب یونیورسٹی قائدی اعظم یونیورسٹی یونیورسٹی آف گزرات یونیورسٹی آف سرگودہ اور ڈیفرنڈ یونیورسٹیز ابھی میں آپ کو لس بھی دکھاؤں گا انہوں نے اپنے اڈمیشنز اوپن کیے ہوئے ہیں بچوں کے لیے وہ ففٹ سمیسٹر میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں اسی طرح ڈیفرنڈ یونیورسٹیز نے بی بی اے کے ففٹ سمیسٹر میں بھی اڈمیشن کو لوگ کیا ہوئے ہیں اور بعض یونیورسٹیز میں بی ایس کامرس کے نام سے ڈگریہ وہاں پہ ففٹ سمیسٹر میں بیٹھ سکتے ہیں اور ان جو تین ڈگریز ہیں ان کے اندر ڈیفرنڈ طرح کی سپیشلائزیشنز آپ کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ میں نے دی ہوئی ہیں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اکاونٹنگ اینڈ فینانس میں جا سکتے ہیں بیزنس اڈمیشن میں سپیشلائزیشن کر سکتے ہیں انٹرپنیورشپ پہ کر سکتے ہیں اسلامی بینکنگ پہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت دیر ساری ہیں ڈیفرنڈ یونیورسٹیز ڈیفرنڈ جو ہمارے پاس ہیں فیلڈز اس کے اندر وہ سپیشلائزیشن کرواتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے ای ڈی سی کے بعد ون یئر کا ڈیپلومہ کر سکتے ہیں اور یہ جتنی اوپر فیلڈ ہیں اکاونٹنگ فینانس بزنس ایڈمیسٹریشن یا اسلامی فینانسنگ اس کے اندر آپ لوگ ون یئر کا ڈیپلومہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فول فلیش ڈیگری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب ایسٹری نے اس وقت اون کیمپس لہور میں ون یئر کا ڈیپلومہ شروع کیا ہوا ہے جس کی محل آئی تنگ سو سال کی بتیس سوار رپیہ فیس ہے تو آپ اس کے اندر بھی اڈمیشن لے سکتے ہیں نیکس جی آپ پروفیشنل سٹیڈیس کی طرف جا سکتے ہیں ای سی سی کر سکتے ہیں سی ای فو کر سکتے ہیں سی اے کر سکتے ہیں اور نیکسٹ آپ سیول سیروسز کی طرف جا سکتے ہیں آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں پی ایم ایس کر سکتے ہیں یہ اور کچھ مزید بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آئی تی کی فیلڈ میں یہ لیکن یہ فیلڈ جو ہے وہ آپ کی پرانی ایڈوکیشن سے تھوڑا سا چینج آ جائے گا یہ سمجھے گا کہ آپ فیلڈ کے اندر جو آپ کی پریویس کیریئر ہے اس کو چینج کر رہے ہیں آپ آئی تی کی فیلڈ میں جا رہے ہیں آئی تی کے اندر نیٹورکنگ میں جا سکتے ہیں سافٹ ویئر ڈیویلپمنٹ میں جا سکتے ہیں ایپ ڈیویلپمنٹ کے اندر جا سکتے ہیں سائبر سیکیورٹی میں جا سکتے ہیں اور بے تہاشا اس کی فیلڈ سے آپ کسی میں بھی جا سکتے ہیں لیکن نوڈ کرنے یہ بات آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی جو آپ کو اللہ کرتی ہیں کہ آپ ایم ایس آئی ٹی میں یا بی ایس آئی ٹی میں آکے بیٹھ سکتے ہیں ہر یونیورسٹی نہیں کرے اس کے علاوہ آپ چاہیں کہ آپ سیمپل سٹڈی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کسی لینگویچ میں یا لیٹریچر میں کوئی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ایم اے کی تو آپ ایم اے انگلیش کر سکتے ہیں اور مرزے کی بات یہ ہے ایچ ای سی نے لاس چانس دیا ہوا ہے ایڈمیشن بھی ابھی اوپن ہے کہ آپ گھر بیٹھے پرائیوٹ بھی یہ سارے کورسز کر سکتے ہیں ایم ایم اے انگلیش کر سکتے ہیں اردو کر سکتے ہیں ایڈوکیشن پنجابی ہے سندھی ہے پشتو ہے ایکنومکس ہے لیٹری سائنس ہے اور بھی بہت سارے ہیں کچھ اس میں سے آپ کو پرائیوٹ مل جائیں گے اس کے ڈمیشن اور کچھ کے آپ کو ریگولر ہی کرنے پڑیں گے دوسرے نمبر بجی آپ اگر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ شارٹ کورسز بھی کر سکتے ہیں شارٹ کورسز عام تو اپر تھری منت سے لے کر سکس منت یا بعض کیسز میں ون ائر کا بھی آپ کا شارٹ کورس ہوتا ہے ڈیفرنٹ جو گورنمنٹ کے دارے ہیں جس طرح ٹیفٹا ہے نیف ٹیک ہے یا اوڈ ڈیویلپمنٹ کے دارے ہیں وہ یہ کورسز فری آف کاس بھی کرواتے ہیں تو ڈیفرنٹ ویب سائٹز بھی ہیں آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں کچھ پرائیوٹ لوگ بھی ہیں ایمازون وغیرہ کے وہ کورسز کراتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کونسی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں دنیا کے اندر اپنا ایک چیز نوڈ کر لیں ایک ادارہ ہے کیو ایس ورلڈ یہ اس کے اوپر اوپر میں نے نام بھی لکھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیو ایس ورلڈ رینکنگ ٹھیک ہے یہ ایک ادارہ ہے یہ ہر سال یونیورسٹیز کی انٹرنیشنل لیول پر بھی اور لوکل لیول پر بھی ریٹنگ ایشو کرتا ہے جس کے مطابق وہ یونیورسٹیز کو ڈیفرنٹ سیکمنٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ان کی ریسرچ کے اعتبار سے اکڈیمکس کے لباس سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے لباس سے ٹیچر کی قوالیٹی کے اعتبار سے تو آورال اس کے انڈیکس کے اندر جس دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر یونیورسٹی ہے وہ ایم آئی ٹی ہے دوسرے نمبر پر آکسفورڈ یونیورسٹی ہے نام سنا ہوگا اپنے اور تیسے نمبر پر سٹیمفورڈ یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹیز دنیا میں اس وقت ٹاپ تھری چال رہی ہیں یہاں پر بھی آپ اڈمیشنل اگر کسی کا ہو جائے تو وہ خوش قسمت ہے ہم پاکستان کی طرف جلتے ہیں جی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے نا سر اسی جانا ہے تو اسی داست کیا رہے ہیں چلیں پھر بھی نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے پاکستان کے اندر تین سو اٹھتیسویں نمبر پر سوری تین سو اٹھتر نمبر پر کائد اعظم یونیورسٹی آتی ہے اور یہاں پر آپ اڈمیشنل لے سکتے ہیں یہ سارے کورسیز جتنے بھی میں نے بتایا ہے سب کے سب یہ کروا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لمز یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں اس کی تقریباً ساڑھے چھے سو سے سانسو کے دمیان اس کی ریٹنگ ہے اب اگزیکٹ بھی وہاں پر پڑی ہے لیکن آپ لوگ یہ سمجھئے گا ریسرچ کے اتبار سے ہو سکتا ہے یہ چھے سو نمبر پر ہو پیچرز کے اتبار پر سانسو نمبر پر ہو اس لیے اوہر آل جو ٹین مین کٹیگریز ہیں ٹین کٹیگریز میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریٹنگز ہیں تو میں نے ایک اندازے کے طور پر آپ کو بتا دیئے کہ دنیا کی ساتسو یونیورسٹیز میں اس کا نام آتا ہے پنجاب یونیورسٹی جی آٹھ سو اور ہزار کے دمیان اس کا نام آتا ہے اور یہ کچھ ایک ہزار اور بارہ سو یونیورسٹیز کے درمیان دنیا کی یعنی کہ دنیا کی ون تھاؤزنڈ یونیورسٹیز کے بعد والی ریٹنگ اگرم کے بارہ سو تک تو کامسر یونیورسٹی اسلام آباد آتا ہے اس کے اندر یونیورسٹی آف لہور آتا ہے یہ پرائیوٹ ہے یونیورسٹی آف کراچی یہ کراچی میں اگری گلچہ یونیورسٹی یہ فیصلہ باد کے اندر ہے تو ان کے نام سرے فریست ہیں اس کے علاوہ چار اور یونیورسٹیز بھی ہیں جو کہ پاکستان کی ٹاپ سیون ہنڈرڈ میں آتی ہیں لیکن ان کا نام میں نے یہاں پہ اس وجہ سے نہیں لکھا کیونکہ وہ یہ ڈسیپلن نہیں کرواتی وہ انجینئنگ کی یونیورسٹیز ہیں یا میڈیکل کی یونیورسٹیز ہیں اس لیے میں ان کا ذکر نہیں یہاں پہ کہا رہا ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی موس ڈی مارننگ فیلڈ کیا ہے آپ کوئی بھی ڈگری کر کر آپ ٹیچر بن سکتے ہیں یہ تو آپ کو ابیویس پتہ ہوگا آپ کسی بھی سبجک کے ایکسپرڈ ہو کر آپ کسی انڈسٹری کو جوائن کر سکتے ہیں ہر انڈسٹری کو کاؤنٹ چاہیے ہر انڈسٹری کو مینجمنٹ کی سیڈ پہ کوئی بندہ چاہیے نالج والا بندہ چاہیے کریٹیو بندہ چاہیے آپ مینیجر بن سکتے ہیں اپنا وزن سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اکاؤنٹنگ کی سیفیسز پروائیڈ کر سکتے ہیں سی اے کر کے سی اے ایفو کر کے اس کے علاوہ آپ گورنمنٹ کے آفیسرز بن سکتے ہیں گورنمنٹ دیپارٹمنٹ میں جاب کر سکتے ہیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ جو میرے مانڈ میں آگئی آپ اے ڈی سی کے بعد الیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ آنے والی جاب جو کہ سکسٹین سکیل تک ہی ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ٹیسٹ کلیر کر کر بغیر کسی ایکسپیرینس کے جاب حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا سنہری موقع ہے کہ آپ جب میں آپ کو ایک ایکشن پلین کی ویڈیو بھی آپ کو میں چینل پر مل جائے گی کہ کیا آپ کو آج سے ایکشن کرنا چاہیے تاکہ آپ کل کو کامیاب ہو جائے کیونکہ پاکستان کے اندر جاب بہت کم ہیں اور لوگ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایک سٹیٹیجی بڑھانی پڑھے گی کہ ہم ساتھ سا ڈگری کمیلیٹ کرتے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے سکل کو بھی اپروف کرتے رہے ہیں نیکس یہاں پر میں آپ کی سیلری یہ ڈسکس کرنے لگوں اور گروہ ڈسکس کرنے لگوں یہ چیزیں یاد رکھئے گا سیلری اور کوئی گروہ یہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے اوپر یہ آپ کی سکسس ڈپینڈ کرے گی آپ کے اوپر آپ جتنی زیادہ افرڈ کریں گے جتنا زیادہ سٹرگل کریں گے کوشش کریں گے محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فضل ضرور دے گا لیکن میں آپ کو ایک آورال چھوٹا سے ایک ویو دینے لگا ہوں اگر آپ ای ڈی سی کر کے کسی جگہ پہ جواب کریں تو آپ کو بیس ہزار سے تقریباً ایوریج پچاس ہزار تک جو آپ کو جواب ہے آسانی سے مل سکتی ہے کسی بھی دارے میں آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سی ایس ایس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سی ایس ایس جو ہے وہ ایف پی ایس سی کے اندر ہوتا ہے یہ پاکستان کی سیول سیس کی پاکستان کی ایڈمیسٹریشن کی سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور لوگ یہاں پہ سکسٹین سیونٹین سکیل پر ریکیوڈ ہوتے ہیں اور یہ بائیس ہوئے گریٹ یعنی کہ آخری گریٹ تک جاتے ہیں تو آپ ایف پی ایس سی کے اندر جا کر جو ہے وہ اگر آپ سی ایس ایس آفیسر بن جاتے ہیں تو آپ کے سٹارٹنگ ایٹی تھاؤزنڈ ہوگی ٹریننگ کے اندر اور تقریباً ڈیرھ لاکھ تک آپ سیلری کو ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اچھی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کی سیلری فارٹی تھاؤزن سے شروع ہوتی ہے اور اس کی لیمٹ جو تقریباً وہ لیکس تک جاتی ہے کسی کی پانہ لاک دس لاک بھی ہوتی ہے لیکن یہ کافی زیادہ ایکسپیرینس کے بعد پاکستان میں ملتی ہے اس کے علاوہ آپ مارکٹنگ کی جابز آپ کو بہت آسانی سے مارکٹنگ میں مل سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی بہت اچھی گروت ہے مارکٹنگ والے لوگ کافی اچھا ان کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں یہ آیا ٹھیک ہے یہ کچھ فیلڈ سی جس کے اندر آپ لوگ جا سکتے ہیں آپ کی گروت ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یاد دکھئے گا یہ جی سکسس کے سپیلنگ ہے میں نے ایک لائن بولی ہے دوبارہ بول دیتا ہوں جی سکسس اس ڈیپینڈ اپون دا سیکنڈ لیٹر آف سکسس ہے سکسس کونسا جی اس کا دوسرا لیٹر وہ یہ ہے یو ساری کی ساری جو سکسس بیس کرتی ہے وہ آپ کے اوپر بیس کرتی ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں اس کو اکسپرٹ اس فیلڈ کے ہو جائیں اور زیادہ سے پیسے کمائیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں لیکن اگر آپ کو کنفیوز ہیں آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے کیا آپ کو ڈگری لینی چاہیے اپنے کیا کرنا چاہیے تو ایک رول ہے ایک فارمولا ہے اس کے اوپر عمل کریں اس کو ہم کہتے ہیں جی آپ وہ والا بندہ کام آپ ہوگا زندگی میں جو اپنے سکل بل اور ویل ان تینوں کے اوپر کام کرتا ہے ان تینوں کو الائن کرتا ہے یہ سکل بل ویل کیا ہوتی ہے جی یہ آپ میرے چینل پہ ڈیفرنٹ جو پلی لسٹ بنیا وہاں پہ اس ویڈیو کو تلاش کر کے دیکھ لی جائے گا میں ویڈیو کے ان پہ اس کا لنک بھی ڈال دوں گا تو یہ ضرور دیکھیں کہ آپ نے کریئر اپنا ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے کہ آپ کا سکل بل اور ویل آپ کی ایکول ہو جائے تاکہ آپ زندگی میں بہت سے کامیاب ہو میری خواہش ہے کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا اپنے چینل کے ساتھ بہت سارا پیار کریئے گا سسکرائب کر لیجئے گا جی بہت شکریہ اسلام علیکم